ہر روایات میں ہے کہ جب جناب مختار ساقفی کو تخت ملا اور ممبر پہ آئے تو سب سے پہلے جناب مختار ساقفی کا یہ کام تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی احل بے طلب السلام کے دشمن تھے خصوصاً جو قاتلان امام حسین تھے ان سب کے سر قلم کرانے کا حکم دے دیا جناب مختار ساقفی نے جب حکم ملا سر قلم کرانے کا تو اسی وقت جناب مختار نے دو سر ایسے تھے جو جن کے سر قلم کرانے اور مدینے کی طرف امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں وہ دونوں سر بھیجے تھے تو ان میں سے جو ہے ایک سر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اسلام علیکم یا علی مدت بھائیو وحید علی نجفیر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اس وقت ہم ایک ایسی زیارت کے لئے آئے ہیں جو آپ مومنین مومنات کے لئے بہت مفید ہے اور اکثر زوار زیارت کرتے ہیں لیکن آج کی یہ جو زیارت ہے آپ مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے ارواح کے لئے اور عیسیٰ علیہ سواب کے لئے یہ زیارت ہے اور یہ امام حسن مجتبہ کی بیٹیاں ہیں جو بنات الحسن کے نام سے منصوب ہے اور یہ نجف الاشرف میں موجود ہیں اور ابھی میں ان کی زیارت کے لئے آیا ہوں تاکہ تمام تر مومنین زیارت بھی کرے اور زیارت کے حساسات اس کا ثواب اپنے مرہومین کے عیسیٰ علیہ سواب کے نام آمال کے حوالے کر دے تو یہ ہے یہ امام حسن مجتبہ کی بیٹی ہے اور ہم چلتے ہیں آگے اور زیارت بھی کرتے ہیں یہ بنات الحسن پہ ہے مولا کی بیٹیوں کی مزار اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور آگے چل کے میں ان کے فضائل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کتنے فضائل ہیں مولا کی بیٹیوں کے مولا آپ تمام مومنین کی حدتوں کو دعاوں کو قبول فرمائے یہ ہے مقام مزار جناب فاطمہ بنت امام الحسن علیہ السلام یہ یہاں پہ مولا کی بیٹیاں ہیں جن کی مزار ہیں اور آگے اندر چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے فضائل کیا ہے اور یہاں کیف سے یہ دفن ہوئی یہاں سے اندر سرداب ہیں اور یہاں اندر ہی بالکل نیچے سرداب میں تہک خانے میں یہ مزار ہیں نیچے چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پروردگار آپ تمام مومنین کی حجتوں کو دعاوں کو قبول فرمائے اور نیچے ہے یہ مزار بالکل سرداب ہے اور اکثر زوار یہاں پہ زیارت کرتے ہیں لیکن ہم چلتے ہیں اور آگے بتا دیتے ہیں کہ امام حسن مجتبہ کی کتنی بیٹیاں تھی اور یہ یہاں کیسے دفن ہوئی اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد وعجل فرم یہ ہے مزار جناب امام حسن مجتبہ کی بیٹی کی مزار اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد وعجل یہ مزار ہے اور یہ سیزادی ہے جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت امام الحسن مجتبہ صلات اللہ علیہ کی مزار ہے یہاں پہ روزہ ہے اور خصوصاً اس کے جو فضائل ہیں حقائق ہیں یہاں پہ بہت ساری دعائیں مناجات قبول ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ روایت میں ہے کہ امام حسن مجتبہ کی تقریباً پندرہ تک اولاد لکھی گئی ہے اس میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں راوی کہتے ہیں کہ شیع بیٹیاں ہیں امام حسن مجتبہ کی اور ان میں سے جو ایک مشہور ہے اور صاحب الموجزات ہے صاحب القرامات اور وہ ہے جناب شریف بنت امام الحسن المجتبہ بولا حسن کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سجدہ شریف آئے اور صاحب الموجزات اور قرامات ہے اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو جناب شریف بنت امام حسن مجتبہ ہے وہ ہے ہلے کے قریب قریب ہے اور وہاں اس کی مزار ہے جہاں پہ بہت ساری حاجات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے راوی کہتے ہیں روایت میں جو ہے دو بیٹیاں امام حسن المجتبہ کی یہاں پہ ہے نجف الاشراب میں اور ان میں سے یہ ہے یہاں پہ ان کے ان کی مزار بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک جو جناب مریم بنت امام حسن المجتبہ کے نام سے ہے وہ بابل میں ہے یہ فاطمہ بنت امام حسن المجتبہ اور جناب رکیہ بنت امام حسن المجتبہ کے نام سے ہے اور ابھی اس وقت آزام بھی ہو رہی ہے اور یہ بالکل ایک ذریع بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ آج ہم آپ مومن کے لئے دعا بھی کریں گے کہ مولا آپ کی دعاوں کو قبل فرمائے اوپر یہ بالکل سہن بنا ہوا ہے یہاں پہ وسیع نیکے سردان بھی ان کا اروزہ بنا ہوا ہے پرورت کر آپ تمام مومن کو یہ زیارت نصیب فرمائیں یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ بفتوں کی انشاءاللہ بی بی کی زیارت کریں گے اور مولا آپ کو یہ زیارت نصیب کرے گا یہ سید ذاتی ہے امام حسن مجتبہ کی جو اولادیں ان میں سے مولا کی جو اولاد پر لکھی گئی ہیں وہ شے بیٹیاں ہیں امام حسن مجتبہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ کے لئے تو یہ جو بھی بھی ہے جناب فاطمہ اور جناب رقیہ کے نام سے منصوب ہے یہاں پہ جو مولا کی بیٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن کی شے بیٹیاں تھی ان میں ایک جناب شریف حضرت یمام حسن مجتبہ جو ہلے کے قریب قریب وہاں پہ ہیں جو صاحب الموجزہ پہ ہیں اور وہاں پہ بہت موجزہ ہوتے ہیں بہت دعائی قدل ہوتی ہیں اور ان میں سے دو بیٹیا جو امام حسن مجتبہ کی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے نجف الاشرق میں اور اس کی علاوہ جو ایک بیٹی ہے امام حسن مجتبہ کی وہ بابل میں مشہور ہے کہ وہ بابل میں ان کا مدفن ہے اور وہاں پہ جس کا نام جناب مریم بن تیمام حسن مجتبہ نام لکھا گیا ہے اور ویسے بھی روایت میں ہے کہ حلبت علیہ السلام کی زیارات کو جائیں وہاں پہ دعا مانگیں اور اللہ وہ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا تو ہمیں سکتے ابھی جلتے ہیں امام حسن مجتبہ کی بارگاہ ہیں اور ان کی بیٹیوں کی بارگاہ میں اور وہاں پہ جلتے ہیں دعا مانگتے ہیں دعا کر دے کے بولا جناب سیدہ کے سکے میں آپ تمام تر مومن کی دعاوں کو تمام مومن کے حاجتوں کو اپنی بارگاہ ہے اور یہاں پہ بلکل ایک نیچے سردان میں اور دیکھانہ بنا ہوا ہے اور یہ ذریعے بات بیوی کی جناب فاطمہ منت امام حسن مجتبہ اور اور بھی جو ہے جناب شریفہ منت امام حسن مجتبہ کی نام سے مشہور ہے جو ہلے میں جس کی زیارت ہیں تو دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی دعایں مولا اس سیداندی کے سکے میں پروردگاہ دعایں قبول کریں اور مولا آپ سب کو یہ زیارت اور یہ مقامات نصیب فرمائے اور ابھی اس وقت آزان کا ٹائم میں آزان ہو رہے ہیں سیداندی کے مزار پر اور دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار یہ زیارت یہ مقام یہ مزار آپ مومنین کو نصیب فرمائے اور آپ کی جتنی بھی حاجاتیں وہ اپنی بارگاہ عظیم میں مولا قبول فرمائے اور خصوصا امام سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام سے بھی بہت ساری روایات ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بخوبی علم میں ہوگا کہ سادات علیہ السلام پہ کتنا ظلم کیا گیا اور کتنی مظلمیت تھی احل بیت علیہ السلام پہ خصوصا کربلا کی واقعے کے بعد کہاں کہاں سادات کو فیرایا گیا اور کہاں کئی سادات ہیں جو محملوں میں سوار تھے لیکن محملوں کو جب دھڑایا گیا اور ان پہ ظلم کیا گیا تو وہ وہاں سے گری ہے کوئی جھنگلوں میں کوئی بیابانوں میں تو خصوصا ایک چیز ہے کہ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کتنا سادات کے اوپر ظلم ہوا ہے ہر روایات میں ہے کہ جب جناب مختار ساقفی کو تخت ملا اور ممبر پہ آئے تو سب سے پہلے جناب مختار ساقفی کا یہ کام تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی احل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے خصوصا جو قاتلان امام حسین تھے ان سب کے سر قلم کرانے کا حکم دے دیا جناب مختار ساقفی نے جب حکم ملا سر قلم کرانے کا تو اسی وقت جناب مختار نے دو سر ایسے تھے جن کے سر قلم کرا کے اور مدینہ کی طرف امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں وہ دونوں سر بھیجے تھے تو ان میں سے جو ہے ایک سر کہتے کہ خولی کا تھا اور ایک سر ایک سر جو ہے ہرمل کا دوسری رات نہیں ایک سر جو ہے شمر ملون کا کا تھا اور ایک جو سر تھا وہ ہرمل کا تھا تو کہتے ہیں کہ جناب مختار ساقفی نے یہ دو سر لے کے اور اپنے کاسد کو بھیجا کے جائے اور اب امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں وہ دونوں سر پیش کرے تو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ کاسد مدینہ کی طرف چلنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں سفر کرتا گیا کرتا گیا جب میرا جنگلوں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ریگستان ہے اور ایک سہرہ ہے جس میں ایک شوٹا بچہ ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے اور لکی نے کھچ رہا ہے تو وہ کاسد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کون شہزاد آئے اس جھنگل میں اس سہرہ میں تو کہتے ہیں کہ وہ وہ کاسد کاسد بچ جملہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور میں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ کاسد کہتے ہیں تو مجھے محسوس ہوا کاسد کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ دوڑ نہیں سکا ایک تو چھوٹا شہزاد آتا اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ پیاس کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ دوڑ نہیں سکتا تھا جب میں اس کے قریب پہنچا ہوں تو وہ کاسد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخصاروں پہ رکھے اور کہنے لگا کہ چاچا ہمیں ہم پہ ظلم نہ کریں اور ہمیں بچائے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ظلم کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں آپ بتا ہے آپ یہاں جھنگل میں کیا کر رہے ہیں تو وہ جو چھوٹا شہزاد آ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کئی سالوں سے یہاں پہ ہیں تو وہ کاسد کہتے ہیں کہ آپ بتا ہے کہ آپ کس کے خاندان سے تو وہ کہتا ہے شہزاد آ کہ اگر ہم جس کو بھی یہ بتا دیتے کہ کون ہے ہمارے ذات کیا ہے تو سارے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس کاسد نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے اوپر ظلم نہیں کروں گا آپ بتائیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں مولا کا بیٹا ہوں تو وہ رونے لگا کاسد اور کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو کہا کہ پچھلے دو سالوں سے ہم یہاں جھنگل میں ہیں تو اس نے کہا کہ میں امام سجاد علیہ السلام کا کاسد ہوں اور آپ میرے ساتھ چلے تو وہ کہتا ہے کہ میری مجبوریے میں نہیں چل سکتا تو اس کاسد نے پوچھا کہ آپ کے جو جھولی میں یہ کونسی چیز تھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری جھولی میں جو تھے وہ درختوں کے پتے تھے تو اس کاسد نے پوچھا کہ یہ درختوں کے پتے آپ کیا کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ پچھلے دو سالوں سے ہم اس جھنگل میں اور ہما یہ درختوں کے پتے خواہ رہے ہیں تو اس نے بولا کہ آپ چلے میرے ساتھ میں امام سجاد کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو آپ کے لے کے چلوں تو وہ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے تو وہ قاسد پوچھتے ہیں کہ کون سی مجبوری آخر آپ نہیں چلتے تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں اور میری بہنیں اس جھنگل میں میرے ساتھ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس طرح ہی ہے تو آپ ایسا کرے کہ میرے ساتھ میرے پاس ہرمل کا سر ہے اور شمر کا سر ہے آپ ان کو دکھائیں تاکہ وہ خوش ہو کہ جناب مختار نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے میں نہیں دکھا سکتا تو وہ قاسد کہتا ہے کون سی مجبوری ہے تو وہ شہزادہ رونے لگا اور رو کے کہتے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے میرے ماں اور میری بہنوں کے سروں پر ابھی تک چادر نہیں ہے ان کے بال اور ان کا سر برہنا ہے چادر نہیں ہے اور ہم سید ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں یہ دیکھیں سادانت کی گھروبت دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلی ایسا کریں کہ آپ اپنی والدہ کو بتائیں اور اپنی بہنوں کو کہ چلے میں آپ کو سید و ساجدین کی پاس لے کے چلتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور ہم مدینے نہیں جانا چاہتے تو آپ جب بھی بابا کی خدمت میں جائے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں تو آپ بابا کو سلام پیش کریں ہمارے تو قاسد بھی گریہ کرنے لگا اور یہ دیکھیں یہ سادانت کی غربت اور سادانت کی مظلومیت ہے کہ جھنگلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی مزارات ہیں اور پورے عراق میں ہر کونے کونے میں مزارات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ان میں سے ایک یہ مزار ہے اور مولا سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا آپ کی دعاوں کو آپ سب کی حجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اور یہ زیارت ہے سیدہ دی امام حسن مجتمع کی بیٹی ہے اس کے ساتھ کے آپ اور ہماری تمام تر دعاوں کو مولا قبول فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج اللہم صلی علیہ محمد